یہ کوئی فرضی یا خیالی کہانی یا فلمی سٹوری نہیں بلکہ سعودی عرب کا ایک سچا اور مشہور واقعہ ہے ایک غامدیا خاتون جس نے اپنی زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی فرائز تو در کنار وہ نوافل میں بھی کسی غفلت اور سستی کا شکارت نہ ہوتی تھی یہ اس کا عجیب واقعہ ہے غامد سعودیہ کا مشہور قبیلہ ہے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو ایک دفعہ کمپنی کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے امریکہ میں تائنات کر دیا گیا شوہر نے اسے بتایا کہ وہ کچھ مدت کے لیے امریکہ جا رہا ہے اور اگر وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے اس نے مواقفت ظاہر کی اور دونوں میاں بیوی امریکہ پہنچ گئے یہاں پر انہوں نے ایک بلڈنگ میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا اور اس میں رہنے لگے بلڈنگ کے نیچے ایک سپر مارکٹ تھی غام دیا اس مارکٹ میں خریداری کے لیے آتی لیکن وہ کس آئیت میں آیا کرتی تھی کیا اس نے اپنا شریع لباس امریکہ جا کر ترک کر دیا یہاں تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی اتھائٹی تھی جو اسے ہجاب پہنے کے لیے کہتی لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو اسے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہی ہے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوتی وہ اس کے رب تعالی کی ذات ہے وہ بہت حیادار شریع لباس میں مارکٹ جاتی اور اپنی گھریلی ضروریات خرید کر لے جاتی مارکٹ میں ایک کیشئر خاتون تھی وہ جب اس غام دیا کو عجیب و غریب سیاہ لباس میں ملبوس دیکھتی تو ایک دوسری لڑکی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر خود اس خاتون کے پاس آ جاتی اور چیزوں کی خریداری میں اس کی مدد کرتی حتی کہ آخری چیز خریدنے تک وہ اس کے ساتھ رہتی پھر اس کو اعترام سے رخصت کرتی یہ اس لیے کہ امریکی قوم میں جستجو کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جب یہ معاملہ کئی بار ہوا تو غام دیا کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ یہ امریکن کیشئر جاننا چاہتی ہے کہ میں کیوں اس شدت سے اس حجاب کا احتمام کرتی ہوں اور اس کے فوائد کیا ہے غام دیا نے اسے امریکی زبان میں اسلام کے بارے میں بعض پمفلٹ اور چھوٹی کتابیں توفے میں دی ان کتب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بہایا لباس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ذریعے عورت کو کس قدر عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے اسے اس لٹریچر سے بھی معلوم ہوا کہ اس شریح لباس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت اور حرمت کی حفاظت کی جا سکی اور وہ لوگوں کی نظر میں ایک سستی چیز نہ بن کر رہ جائے بلکہ اس کی عزت ایک نہائیت قیمتی شئے ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے غامدیا نے اسے باپردہ لباس کا ایک جوڑا بھی دیا جیسا کہ وہ خود پہنتی تھی امریکن کیشئر نے مارکٹ مینجر سے تھوڑی دیر کی رخصت لی اور کہا کہ اسے گھر پر ایک ضروری کام ہے وہ گھر گئی اور غامدیا کا دیا ہوا کپڑوں کا حیادار سیاہ جوڑا زیبتن کر کے واپس آ گئی اب وہ ایک باوکار اور باہیا خاتون لگ رہی تھی وہ کیشئر کی کرسی پر بیٹھ کر اس نئے لباس میں جب گاکوں کو ڈیل کرنے لگی تو ایک عجیب و غریب چیز ظاہر ہوئی اس مارکٹ میں امریکی گاکوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امریکی قوم میں تجسس کا مادہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ پائے جاتا ہے جب مالک نے گاکوں کا یہ رش دیکھا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ اس خاتون کیشئر کا ڈیوٹی کے دوران یہی لباس ہوگا کچھ عرصہ گزرا تو یہ امریکی خاتون ان پانکلٹ اور کتب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئی غامدیا بھی وقتن فوقتن اسے واضح و نصیت کرتی رہتی تھی اس کے مسلمان ان کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب بات وقوع پذیر ہوئی غامدیا نے اپنے شوہر سے کہا میں اس نو مسلم امریکن لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں شوہر اس اچانک تجویز سے بہت حیران و پریشان ہوا کہ میں کیسے ایک اجنبی لڑکی سے شادی کر لوں اور یہ خاتون بزاد خود اس کا مطالبہ مجھ سے کر رہی ہے لیکن غامدیا نے اس پر بہت اسرار کیا جس پر شوہر کو ہتیار ڈالنے پڑے اس نے اس امریکن سے شادی کر لی اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ سرزمین حرمین شریفین میں پہنچ گیا خدا تعالیٰ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ کچھ عرصے بعد غامدیا خطناک بیماری میں مبتلا ہو گئی اس کی یہ امریکن سوطن دن رات اس کی خدمت اور دیکھ وال کرتی مگر غامدیا جانبر نہ ہو سکی اور اسی بیماری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی اس امریکی خاتون کے اب بچے ہیں جو سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں وہ حسن و تربیت اور اصلاح کا ایک اندہ نمونہ ہے اور سب لوگ ان بچوں کے طرز عمل سے بہت خوش ہیں میں اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالی سے آپ لوگ بھی اپنی بچیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے اپنی بیگموں کے لئے اپنی ماں کے لئے خداون کریم سے وہی غامدیا کے طرز کی زندگی مانگیں تاکہ ہماری زندگی بھی امن و سکون سے گزر سکے